سال 1978 میں ایک سولہ سال کے لڑکے نے اپنا کالج چھوڑ دیا اور جیب میں پڑے چند پیسوں سے ممبئی جانے کے لیے ٹرین کا ٹکٹ خریدا تاکہ وہ اپنے سپنے پورے کر سکے لیکن شاید اس ٹائم پر اس سولہ سال کے لڑکے کو یہ نہیں پتا تھا کہ نہ کیول وہ انڈیا کا بلکہ پورے ایشیا کا بھی سب سے امیر انسان بنے گا اور لوگ اسے اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی کے نام سے پوری دنیا میں جانیں گے سال 1962 میں بجرات کے احمد آباد میں شانتی لال ادانی اور شانتہ بن ادانی اپنے گھر میں ایک بیٹے گوتم کا سوگت کرتے ہیں گوتم ادانی کے پتہ شانتی لال ادانی پیشے سے ایک ٹیکسٹائل کے ویپاری تھے اور شروعاتی دنوں میں گوتم ادانی کی پروریش ان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ احمد آباد کے ایک چھوٹے سے چول میں ہوئی اور ان کی پڑھائی احمد آباد کے شیت چیمن لال ناگندہس ودھیالے میں ہوئی پر ہمیشہ سے ہی گوتم کا من پڑھائی میں نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کا انٹریس ہمیشہ سے ہی ویپار میں لگا رہتا تھا پر ہمیشہ سے ہی وہ اپنے پتہ کے ٹیکسٹائل کے بزنس میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے سپنے الگ تھے اور وہ ہمیشہ سے ہی کچھ الگ کرنا چاہتے تھے اس لیے 1978 میں اپنے گھر کی آرتک سٹیتی دیکھ کر گوتم ادانی نے اپنے پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر ممبئی جانے کا فیصلہ کیا اپنی قسمت ازمانے کے لیے جب وہ ممبئی پہنچے بھلے ہی اس ٹائم پر گوتم ادانی کی جیب بلکل خالی تھی پر ان کے سپنے بہت اوچان پر تھے ممبئی میں پہلی جوب انہیں مہندر بردرز ڈائیمنڈ سپلائر کے یہاں ایک ڈائیمنڈ سوٹر کی ملی جس کے بعد تین سالوں تک گوتم ادانی نے مہندر بردر کے انڈر ہی کام کیا اور ان تین سالوں میں گوتم ادانی نہ کیول اس بزنس کی پوری جانکاری رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اب اپنا خود کا بزنس کرنے کی ڈھان لی تھی اس لیے ممبئی کی زاویری بزار میں گوتم ادانی نے اپنی پہلی ڈائیمنڈ بروکریش فرم کھولی جس میں گوتم ادانی کو اچھا منافع ہونے لگا سال آیا 1981 کا جب گوتم ادانی کے بڑے بھائی منسوک بھائی ادانی نے ایک پلاسٹک پروڈکٹ مینفیکچرنگ پلانٹ خریدا اور اپنے چھوٹے بھائی گوتم کو اس کے آپریشن اور مینجمنٹ کے لیے گجرات بلا لیا پر اس ٹائم پر گوتم ادانی نے اپنے بھائی کے بزنس میں کچھ کھامیاں دیکھی کہ ان کی کمپنی کو ہر سال 20 ٹن پی وی سی پولی وینائل کلورائٹ کی ضرورت پڑتی ہے پر اس ٹائم پر کوئی بھی سپلائر اتنی زیادہ پی وی سی سپلائر کر ہی نہیں پا رہا تھا اس لیے گوتم ادانی کو ایک اپورچنٹی دکھائی دی اس لیے سال 1985 میں پہلی بار گوتم ادانی نے کانڈلا پورٹ سے پلاسٹک پولیمرز کو امپورٹ کرنا شروع کیا جس سے پہلی بار ان کی انٹری انٹرنیشنل بزنس میں ہوئی اور سال 1988 میں ادانی ایکسپورٹ لیمنڈیٹ کی شروعات کر دی جس کے بعد پھر گوتم ادانی نے پیچھے مل کے نہیں دیکھا اور دیرے دیرے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اور سال 1991 میں بھارت سرکار کی لبرلائزیشن پولیسی کے بعد گوتم ادانی نے اپنے قدم میٹلز، ٹیکسٹائلز اور ایگری کلچر آئیٹم میں بھی جمع لیے سال 1993 میں گجرات گورنمنٹ نے مندرہ پورٹ کے آپریشن کو آؤٹسورس یعنی پرائیوٹ فرم کے دوارہ مینج کرنے کا فیصلہ کیا اور سال 1995 میں مندرہ پورٹ کے آپریشن کا ٹینڈر یا تھے کا ادانی گروپ کو ملا اور اس ٹائم پر مندرہ پورٹ پورے انڈیا کا سب سے بڑا کمرشل پورٹ ہے جسے آج بھی ادانی گروپ ہی آپریٹ کرتا ہے ایک سال بعد سال 1996 میں ادانی گروپ نے اپنے قدم رکھے انرجی سیکٹر میں جہاں پر بھی انہیں سفلتہ کی سیولی ملی اور آج یہ کمپنی انڈیا کی سب سے بڑی پاور پرنڈیوسر ہے اور اس کی پاور جنریٹ کی کیپیسٹی 12,450 میگا وارٹ ہے اور تو اور یہ کمپنی سب سے بڑی سولر پینل مینیفیکچرر بھی ہے اور سال 1999 میں گوتم ادانی نے اپنے پکڑ کول اور فوڈ آئیٹمز میں بھی مضبوط کر لی ہے اس ٹائم پر ادانی گروپ کی کمپنی ادانی ویلمر انڈیا کی سب سے بڑی آئل پرنڈیوسر ہے اور پورے بھارت میں ہر کسی نے فورچون آئل اور فورچون کے پروڈکس کے بھی نام سنے ہیں یہ بھی ادانی گروپ اون کرتا ہے اور تو اور ادانی گروپ ہر سال تقریباً 2.5 ملین میٹرک ٹین آئل پرنڈیوس کرتا ہے جو اسے انڈیا کی سب سے زیادہ تیل پرنڈیوس کرنے والی کمپنی میں سے ایک بناتی ہے لیکن سال آیا 1998 کا جب گوتم ادانی اور ان کے ایک قریبی شانتی لال پٹیل اپنی کار سے نکلے لیکن اچانک کسی نے اپنا سکوٹر سامنے روک لیا جس کی وجہ سے گوتم ادانی کی کار کو رکنا پڑا پھر ساتھ ہی ایک وین سے اور لوگ آ گئے اور گن پوائنٹ پر گوتم ادانی اور شانتی لال پٹیل دونوں کو ہی کڈنیپ کر لیا یہ کڈنیپنگ ادانی سے فیروتی کے لیے کری گئی تھی حالانکہ کڈنیپرز نے دونوں کو ہی اگلے دن چھوڑ دیا پر پولیس نے جلد ہی ایکشن لیا اور فوراں ہی ایف آئی آر فائل کر دی جس کے بعد نو دوشیوں کو فوراں حراست میں لے لیا گیا پر کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے سارے دوشیوں کو بری کر دیا گیا سال بیٹتے گئے اور گوتم ادانی اپنا بزنس ایکسپینڈ کرتے رہے لیکن دن آیا 26 نومبر 2008 کا جب پورے بھارت کی آنکھیں نیوز چینل پر ٹکی تھی ہندوستان کے اتحاس کا سب سے کالا دن جسے آج ہم لوگ 26 گیارہ کے نام سے جانتے ہیں اور ہر جنگہ یہی خبر چرچہ میں تھی کہ ممبئی کے ہوتل تاج میں لکشر تائبہ کے تس ٹیرلز نے حملہ کر دیا جس میں سے اجمل آمیر کساب بھی شامل تھا پر اس دن تاج ہوتل میں فسے پوسٹیجز میں سے ایک اور نام بھی شامل تھا گوتم ادانی جی ہاں ممبئی ٹیرلز اٹیک کے ٹائم گوتم ادانی بھی تاج ہوتل میں ڈینر کر رہے تھے پر اٹیک کی خبر لگتے ہی ریسٹوران کے سٹاف نے انہیں بیسمنٹ میں چھپنے میں مدد کری جس کے بعد ہی ان کی جان بچ سکی اور جب بھی ان سے یہ دونوں انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتے پر ایسا نہیں ہے کہ ان کے پورے کریئر میں ان کے اوپر ایلیگیشنز نہیں لگے بلکہ کانگریس کے نیتا راحل گاندی نے ان پہ ایلیگیشن لگایا کہ نریندر موڈی نے گوتم ادانی کو ہزاروں ایکر زمین صرف ایک روپے پر سکوائر میٹر کے ریٹ سے دے دی پہلے کی گورنمنٹ نے تو زمین دس پیسے میں بھی دی ہے اور ہم کوئی زمین کے ویپاہر ہی نہیں ہیں بلکہ ایک بنجر زمین کے اوپر اپنے پیسے خرچ کر کر ایک انفرا سٹرکچر بناتے ہیں جس کے بعد جا کر اس زمین کی ویلیو انکریز ہوتی ہے دوسرا ایلیگیشن گوتم ادانی پہ لگایا گیا دوہزار اٹھارہ میں جب انڈیا کے کافی سارے ائرپورٹ کو پرائیوٹ کر دیا گیا پر جب ائرپورٹ کا ٹینڈر نکلا تو اس ٹینڈر کا ایک رول چینج کر دیا گیا تھا کہ بیڈنگ کمپنی کا پہلے سے کوئی ائرپورٹ کے بزنس میں ایکسپیرینس ہونا ضروری نہیں ہے جس کے بعد ہی ادانی گروپ نے انڈیا کے چھے ائرپورٹ کو ٹیک آور کر لیا جس سے لوگوں نے یہ ایلیگیشن لگایا کہ نریند موڈی سے اچھے ریلیشن ہونے کی وجہ سے گوتم ادانی کے لیے موڈی سرکار نے رولز میں پھر بدل کر دیے پر گوتم ادانی سے اس ٹاپک پہ سوال پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا اپنی لائف کا تیسرا ایلیگیشن انہیں سال دوہزار اکیس میں لگا جب تیرہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو گجرات کے منڈرہ پورٹ جو کی ادانی گروپ آپریٹ کرتا ہے وہاں سے تین ہزار کلوگرام ہیروین دو کنٹینر سے سیس کری گئی اور کسٹم ڈپارٹمنٹ نے اس ضبط قریبی ہیروین کے ویلیو لگ بگ بیس ہزار کروڑ لگائی اور اس ایلیگیشن کے جواب میں گوتم ادانی نے ایک ہی جواب دیا وہ منڈرہ پورٹ کو آپریٹ کرتے ہیں اور وہاں کے کارگوز کے اتارنے اور چڑھانے کی ذمہ داری ان کی ہے اور کنٹینر کے اندر کیا سمان ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اور سال آیا دوہزار بائیس کا جب فائنلی جا کر گوتم ادانی نے مکیش امبانی کو پچھال کر بن گئے نہ کیول انڈیا کے بلکی پورے ایشیا کے سب سے امیر انسان اس ٹائم پر گوتم ادانی پورے ورلڈ کے تیسرے نمبر کے سب سے امیر انسان ہے اور ان کی نیٹ ورث ون ٹوئنٹی نائن بلین ڈالر یعنی تقریباً بارہ ہزار نو سو کروڑ کی ہے اور ساتھ ہی ادانی گروپ انڈیا میں ائرپورٹس اور پورٹس سے لے کر فوڈ، سولر پینل، سیمنٹ اور یہاں تک کی مائننگ اور ایگری کلچر انڈری میں بھی مارکٹ لیڈر ہے تو اب بس دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں گوتم ادانی کیا کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دمانا بلکل نہ بھولیں موسیقی